ایس آر جندل پرائز دوہزار بارہ جہاں یہ ایک ایسا اوارڈ ہے جو ان سماج سیویوں کو دیا گیا جنہوں نے سماج کے پرتیبنی ذمہ داریوں کو سمجھا اور ساماجی کاریوں میں بڑھ چڑھ کر اپنا یوگدان دیا ڈلی کے تاج پیالیس ہوتیل میں تین دسمبر دوہزار بارہ کو ایس آر جندل پرائز دوہزار بارہ سوارو آئیو جید کیا گیا اس میں اجائے دوے کو بھی پرسکار دے کر سمانت کیا گیا اس سال ایس آر جندل پرائز 2012 کی بھرشتہ چار کے ورد سنگھرش کیٹیگری میں اجائے دوے کو پچیس لاکھ روپے کی دھنراشی سے سمانت کیا گیا ہے اپنی قلم کے ذریعے بھرشتہ چار کے خلاف آواز اٹھانے والے اور سرکار کو جاگروپ کرنے والی شخصیت اجائے دوے آج کسی پرچے کے محتاج نہیں ہے اپنی قلم کو ہتھیار بنا کر وہ کئی ایسی ویغستہوں کو اجاگر کر چکے ہیں جس سے سرکار کو فائدہ ہوا اور سرکار نے کئی شیطروں میں قانون بھی بنائے جب ہم لوگوں نے کئی جناندولن کیے جن میں سے عوید اتھانن کی خلاف تھا پولیس میں راجنستک حد تک شیپ سے ہونے والے ٹرانسورس کا معاملہ تھا یا باغوں کے شکار یا باغوں کے سنڈرکشن میں قانون جو تھا وہ کمجور ہو رہا تھا یا مدوش سرکار کی یا کئی بھرشتہ چار کے معاملے تھے ان کو جب ہم نے اچھے نرنے تک لے کے آئے اور ان میں اچھے قدم اور سکاراتمگ ریزلٹ آیا تب جا کے ایسا لگا کہ ہمارا جو سنکلب تھا وہ کچھ حد تک پورا ہوا اور پھر لوگوں نے ہمارے کارے سے ہم لوگ کو پہچانا اجے دوبے کی سنستھا پریتن مدیپردیش میں پچھلے بارہ سالوں سے آر ٹی آئی ایک کے تحت برشتہ چار کو دور کرنے کے لیے ہر سطر پر اپنی آواز اٹھا دی رہی ہے پارٹیاں سے جو بھی فارمیشن نکالتے ہیں آپ کو اس کا کہیں پر بھی صدپیوک کرنا ہوگا یعنی اس کا بھی کوئی پرنام آپ کے سامنے آنا چاہیے تو اس کا بھی پرنام آیا یعنی جب انہوں نے اس سوچنا کو نکالا تو جب انہوں نے کیس کے ذریعے کورٹ میں اس کو پہنچایا اور کورٹ کے جب اس میں نرنے آئے تو اس کے بعد سرکار کو کافی بڑا ریونیو سے جنریٹ ہوا یعنی کہ جب وہ حرجانہ لگا اور جرمانہ لگا تو اس میں ریونیو بھی ان کو ملا اجے دوبے دوارہ کیے گئے ساماجیکار نہ صرف سرکار بلکہ آم جنتہ کو بھی سمویدن شیل مددوں کی اور جاگرو کرتے آئے ہیں اپنے کام کے پرتی ان کی نشتہ نہیں سبھی کا دل جیتا ہے